بابا رومی کہتا ہے کہ پاوہ ہوتا ہے یہ دودھ میں جو دودھ ہی ڈالتا ہے دودھ تو پاوہ اس میں پاوہ بھا رہتا ہے اب ایک ماہی ہے وہ کھڑی برطن لے کے ایک کلو کا سیر کا وہ جگ تو وہ اس میں ڈالے گا تو چار ڈالے گا تو جا کے پورا ہوگا اچھا اگر سیر کا پاوہ ہو مطلب سیر کا اس نے بنایا وہ اور آگے پاوہ اس نے رکھا ہوا پاوہ بھر کا اب کیا ہوگا کہ وہ ایک پاوہ تو وہ لے جائے گا اور تین پاوہ زمین پر کر کے چلا جائے گا بابا رومی کہتا ہے کہ افسوس نہیں اس پاوہ پر جس کی اپنی کپیسٹی ایک پاوہ کی ہے اب وہ انکار سیر کا کر رہا ہے کہتا ہے میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا بھائی میں اس لیے نہیں مانتا نہیں کہ میرے اندر نہیں آیا تو بابا رومی کہتا ہے بھائی اپنی حیثیت دیکھ اپنی کپیسٹی دیکھ وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی کپیسٹی دیکھو یہ جو سرکار دو عالم سلسم کے بارے میں یہ جو فرقے بنے نا اس میں بڑی غور طلب آتے ہیں کوئی چیز بے جانی ہوتی اس کے پیچھے کوئی ان کو کہانی ہوتی ہے دو اللہ تعالیٰ کے پیرے لئے کام چل رہے ہیں ایک ہے علم شریعت اور ایک ہے علم تکوین تشریعی اور تکوینی جو شریعت ہے اس کا تعلق نماز روزے سے زکاہ سے خیرہ سے صدقہ سے سوارت شریعت کا تعلق ہے اور شریعت میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائل اٹھارٹی بنایا ہے یہ شارع بھی ہے اور شارع بھی ہے جو کہہ دیا وہ بھی شریعت جو بتا دیا وہ بھی شریعت اور یہ عید قرآن میں لکھ دی اللہ نے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کر دے منع ہو جاؤ یہ آیتیں اللہ پاک کے پاک کلام کی تو مانا گیا ہے کہ جو میرا مصطفیٰ کہے شریعت ہے اور جو بیان کر دے شریعت ہے جو تشریح کر دے شریعت ہے لیکن وہ جو تقوینی علوم ہے نا بندہ کب مرے گا کب اٹھے گا اس کی عمر کتنی ہوگی بچے کتنی ہوگی رزق کتنا ہوگا یہ تقوینی ہے اس کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نہ جبریل کو پتا ہے نہ میکائل کو پتا ہے نہ اسرافیق کو پتا ہے ڈیوٹی لگتی ہے لیکن بے خبر ہوتے وہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک چاک کاریگر مجھے کہہ رہا تھا کہتا ہے یار اگر نبی پاک کو پتا ہوتا تو وہ پھر وہ استغفار کیوں کرتے اللہ کیوں منع کرتا ان کو کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو اور استغفار نہ کرو ان کو بھائی تقوینی علوم میں اللہ اکیلا ہے وہ واحد ہے یہی تو اس کی تعریف ہے وہ جب حدود ہیں ہماری ہمارے پاک پہ غبر کی بھی ایک حد ہے یہ میری بات کو اس رہے غور سے سمجھیں باریک باتیں تھوڑی سی ایک حد ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد کی اندر سرکار کو رہنا ہے اس حد سے جب بھی کبھی کانر پہ جائیں گے نا تو یہ میں پاک سان میں گیا تھا تو وہاں میں ہمارے کھیتوں میں ایک بہت بڑا بڑا ٹاور لگا ہوا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا ایک کراس بنا ہوا تھا لکھا ہوا تھا خطرہ چار سو چاہی بولتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں خطرہ تو اللہ کریم کا جو تقوینی دائرہ ہے اس دائرے کے قریب کوئی بھی جائے گا تو وارننگ تو آئے گی وارننگ تو آئے گی لیکن ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے یہ واحد نبی تھا کہ ایک مرتبہ جو اجازت ملی ان کو عالم تقوین کی سیر کے لیے پھر واپس آ گئے تھے آج تک کوئی واپس نہیں آیا وہاں سے یہ اکیلے انسان ہیں جس طرح یہ لو نے جب مکہ فتح کیا ہے تو دنیا کا واحد رولر ہے مکہ فتح ہو گیا اور ایک کترہ خون کا نہیں گرا ایک کترہ لگنا تاریخ اٹھا لو جتنے بھی ملک فتح ہوئے ہیں شہر کنکر ہوئے ہیں خون کی ندییں بے گئی ہیں یہ واحد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ فتح ہو گیا اور وہ مکہ جس میں سے زبردستی نکالے گئے تھے لیکن پھر بھی ایک کترہ خون کا ریب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بارڈر تکوینی علوم کا تو تکوین میں اللہ تعالیٰ واحد ہے یقتہ ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ لا ہے ہم کہتے ہیں لا الہ ہائی کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ آگے پھر کہتے ہیں محمد الرسول اللہ سمجھو کہ بارڈر آ گیا یہاں پر یہ لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں یا تو وہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا سے اوپر بٹھا دیتے ہیں جیسے آج کل ہمارے آج کل موارم شیف چل رہا ہے نا تو ہمارے جو زاکرین وائزین کہ واحد سن لو سنی ہو یا شیعہ ہو دونوں ایک ہی چیز ہے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا علی المرتضیٰ کو پیدا کیا تو اٹھا کے سارا کام ان کو تفوید کر دیا اور پھر اللہ میاں کا خزانہ خالی ہو گیا خالی میرے رمال کی طرح خالی ہے وہ بیان کر رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے آپ اللہ خالی ہیں اب جو کچھ ہے یا محمد مصطفیٰ کے پاس ہے یا علی مرتضیٰ کے پاس ہے تو بھائی دھیان سے سنو یہ تفویدی ہے ایک فرقہ بن گیا اب یہ سنیوں میں بھی بن گیا ہے شیوں میں تو تھا ہی پہلے اور باقی وہ جو نسہری ہیں وہ آج کل پھر سار اٹھا رہے ہیں بہت چیز رواز ہے اس دفعہ وہ مذہب کسی بھیجا ہے ایک انہوں نے لگایا وہ اشتہار ہے ہاں جی کہ لا الہ الا اللہ نہیں لا الہ الا علی اللہ لا الہ علی اللہ یہ لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے من جانب نسہری یا پاکستانی یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں ہمارے اندر اور ہمارے سنی بھائی اللہ ان کو ہدایت دے چاندے ٹکوں کے لئے خدا کی قسم چاندے پیسوں کے لئے اللہ کی توفید کے ساتھ جو کھلوار یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے خالی ہو گئے استغفراللہ اللہ کا خزانہ خالی کون کر سکتا ہے اس کا جو تکوین کا دائرہ ہے اس میں کوئی نہیں گھس سکتا منعیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ذات نہیں لیکن میرے مصطفیٰ کو بھی حد ہے اللہ نے ان کی حد رکھی ہے کہ مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کو کہ یہاں تک آپ کی حد ہے اس سے آگے پھر میری ذات ہے تو ذات میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا وہ بے مثال ہے اور وہ ذات میں بھی اور صفات میں بے بے مثال ہے سمجھ میں آئے گا تو مثال دیں گے نا جب سمجھ نہیں آنا کسی چیز کی جو ہمارے ادراک میں آ گیا تو پھر خدا کیسے ہوا خدا ہی وہ جو ہمارے ادراک سے باہر ہے اس لئے میرے بھائی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بڑی لمبی بات ہو گئی کہ اللہ کی قدر پہچانو سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو شرک کیا ہے روٹی رزق اولاد سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے مت مانگو کسی سے جتنا مرضی بڑا ولی ہو مت مانگو سے کیا مانگو جو خدا نے خود فرمایا اے میرے بندوں جب بھی مجھ سے کچھ لینا ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کر لیا کرو یہ میرے رب نے لکھا ہے اب وسیلہ ہم نے کہتا جی بعض کاریگر لو کہتا جی یہاں سے مراد نماز ہے جی او بھائی نماز کس پہ آئی تھی نماز کون نے کہایا تھا اگر نماز وسیلہ ہے تو صاحب نماز وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی تو میرا مالک کہتا ہے وسیلہ لے کے آو دینے والا میں ہوں مت مانگو کسی سے اولاد مت مانگو رسک کسی سے شر کہیے کس سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اللہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ صدقہ تیرے نبی کا صدقہ تیرے نیک بندوں کا صدقہ تیرے درویشوں کا مانگو نا کمانہ کرتا ہے آپ کو لیکن ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے داتا صاحب مجھے پتر دے دو او بھائی یہ داتا صاحب کے بس کی بات نہیں ہے یہ کہو کہ داتا جی تیرے دربار پہ آگئے ہیں مالک نراز ہے آپ اللہ کے نیک بندے ہیں مالک بھی ہمارا راجی کروا دیجئے اور یہ ہماری حاجت بھی پوری کروا دیجئے کیا عرض ہے میں تو یہی مانگتا ہوں جب بھی مانگا یہی مانگا ہے بابا جی اگر کوئی حصہ مارا اللہ کی طرف سے ہے تمہارے پاس تو ہمیں دے دو ہم امریکہ سے آئے ہیں ملتا ہے پراپر چینل تو عالم تکوین میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا عالم تشریح میں میرے مصطفیہ سلسل فائنل اتھارٹی ہیں جو کہہ دیا شریعت ہے جو بتا دیا شریعت ہے اور جو کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا وہ بھی شریعت ہے لیکن ان کاریگر لوگوں سے بچ کے رہنا سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے نا اس کی جو صفات ہیں وہ اتنی ہیں اتنی ہیں اس کے اسماعات اتنے ہیں کبھی اس کو پکار کو تو دیکھو قدر کا کیا مانا ہے جیسے اب میں اکثر اکساستہ رہتا ہوں میری اکثر تقریروں میں یہ بات آپ کو ملے گی میں آج کل کے جو دعماد آتے ہیں نا جی گھروں میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ نراض ہو کے جاتے ہیں وہ گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہوا کہتے ہیں جی وہ میری قدر ہی نہیں کی انہوں نے تو میں کہتا ہوں بھائی جب ہمارے گھروں میں آئے گھر ہو تو پھٹی لٹکا کے آئے گھر ہو اس کے لکھاو اس پہ کہ ہمارا یہ لیول ہے قدر کا ہماری جو قدر ہے یہ لیول ہے ہماری قدر کا تاکہ ہمیں پتا دو کہ کس قسم کی قدر ہم نے کرنی ہے چھوٹی سی بات پہ دعماد نراض ہو جاتا ہے اور یار ہم اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر لاکے بٹھا دیتے ہیں کبھی اللہ سے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نراض نہ ہو ہم سے سوچا ہے کبھی آپ نے اس بات پہ غور کرنے کے ضرورت ہے تو میں نے دو سو بڑی باتیں میں نیاج کرنی تھی لیکن آپ سوچ یہ کہ ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا نعمتوں کا اور یوٹی کپڑے مکان جو یہ آپ سنتے ہیں نا یہ یہ یوٹی کپڑے مکان کا ہی سوال ہوگا ہم سے کپڑا اچھا پہنا تھا کیسے پہنا تھا یوٹی اچھی کھائی تھی کیسے کھائی تھی مکان بنایا تھا کیسے بنایا تھا حضرت حدیث پاہ کے لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک دن بہت سخت بھوگ لگی تھی تو تینوں نے سوچا چلو حضرت ابو عیوب انساری کے گھر چلتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری کے گھر میں نہیں تھے باغ میں گئے ہوئے تھے تو ان کی بیغم صاحبہ نے عزت سے بٹھایا ان کو سرکار تشریف لائے چراغاں ہو جاتا تھا ان کے گھر میں جب وہ تشریف لائے پتا چلا سرکار آئے ہیں ان کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی وہ خجور کو تازہ پورا گچھا دھوڑ کے لے آئے تو سرکار نے فرمایا ابو عیوب اس کو کچھی رہنے دیتے پکی توڑ لیتے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں اتنے محترم لوگ آئے ہیں اب پتہ نہیں آپ کو کچھی پسند ہے یا پکی پسند ہے میں ساری لے آیا ہوں جو آپ کو پسند دیا تناول فرما لیجئے اس نے فرن بکری کا بچہ زیبا کیا بیگم سبزہ کچھ گھون لو کچھ پکا دو اب وہ جو گھونا گیا بنایا گیا تو سرکار دوالم نے ایک روٹی میں بوٹی رکھی ایک اور حضرت ابو عیوب انساری کو دی کہ جاؤ اور بی بی فاطمہ کے گھر دے کیا آج ان کے گھر میں بھی افاقہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بیج گئے پھر کھایا سب نے مل کر جب مل کر کھایا تو پھر سرکار نے رونا شروع کر دیا تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے سرکار نے فرمایا کتنی خوبصورت نعمت ہم نے کھائی ہے صدیق اس نعمت کا ہم سے حساب ہوگا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس بھائی نے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے خدمت کی ہے وگرنا ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا کہ اللہ کی اتنی نعمتیں تم نے استعمال کی ہیں اور تم نے وکلی کیسے تھی وکمائی کیسے تھی اور اللہ کا شکر کتنا ادا کیا تھا اور اللہ دیئی تو فرماتا ہے کہ میرے بندو ہاں جی اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو میری باتوں کو مان لو ایمان لے آو میرے اوپر تو پتہ ہے تمہیں کہ تم قدر نہ قدو اللہ سے بڑا قدردان کونے پھر بتاؤ وکان اللہ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے جب میں تمہاری قدر کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کرتے تو دوستو کبھی غور کریں ہم اپنے دامن میں کیا خوبصورت ہمارے نعمتیں ہمارے دائیں بائیں مال ہے اولاد ہے صحت ہے سرگان نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرگان نے پوچھا کہ یہ بھی صحاب ہوگا تھنڈا پانی تم نے پیا تھا تھنڈے پانی کا بھی صحاب ہوگا اور نہ جانے ہم کتنا تھنڈا پی جاتے ہیں آئے کال تو بچے وہ برف کے نیسے ہی گلاس رکھتے تھے ٹک 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 برف پہ ٹھکڑے گرتے ہیں اور برف ہی پی جاتے ہیں حساب ہوگا اس کا بھی اور خاص طور پر سرگان نے فرمایا پانی کا حساب ہوگا تو اللہ کی قدر پہچانو اور کبھی سوچو اپنے دامن میں بیٹھ کے کیا واقعہ اللہ کی قدر کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو اپنے وجود کو اس طرف لاؤ اللہ کی وحدانیت کو اللہ کی توحید کو سمجھو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کسی کو اللہ کے سامنے لا کے کھڑا نہ کرو ہاں وسیلہ جو میرے رب نے خود فرمایا ہے وہ ہمارا حق ہے وہ میرے رب نے قرآن میں لکھ دیا ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیہ اچھا بھئی میرے پر فتوے نہ لگا نا اللہ مجھے معاف کرے چونکہ جو بھی اٹھتا ہے جناہ جس کو بھی مشہور ہونے کے شوق اٹھا کہ کسی بھی فتوے لگا دیتے ہیں وہ بات کو سمجھو یار مجھ سے پوچھ لیں کہ میں نے کیا کہا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اس لیے خدا کا خوف کریں کوئی بات ہو تو پوچھ لیا کرو اگلے کی نیت پوچھ لو اس کا ارادہ پوچھ لو تو کیا کہنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو تسلی سے سمجھا سکے کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہم وہ جنازے کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم مجھے خوشی ہے کہ آج ایک بہت چھوٹی بچی نے کال کی ہے اس نے کہا انکل مجھے وہ نہ اپنا یاد ہو گئی ہے دعا کنوت وہ میں نے آپ کے درسوں سے ساری یاد کر لی ہے تو اب جنازے کی دعا بھی چل رہی ہے لیکن یہ بھی یاد ہو جائے گا تو چار لفتوں میں پڑھے تو دو اور پڑھ لیتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہم مغفر لحینا ومیتنا اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا آگے کیا ہے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا صغیرنا وکبیرنا صغیر چھوٹا کبیر بڑا صغیرنا وکبیرنا تو اب یہ چھے لفت ہو گئے اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا تو انشاءاللہ یہ یاد کرنے اعلان دوبارہ سمات کر لیں چونکہ کل چھٹی ہے جمعہ تو ہوگا جمعہ تو لائب چلا جائے گا انشاءاللہ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو صیرت پاک قرآن و حدیث میں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ لیکن ہفتے کی رات کو نو بجے شہدہ اسلام کان فرنس کے نام سے یہاں پر ورام ہوگا اسی جگہ پر اسی طرح ہی لیکن وہ نو سے دس بجے تک ہوگا چھے کے ساتھ بجے ہوگا چھے بجے سلی کے ساتھ بجتا تلاوت ہوگی میرا ہی بیٹا پڑے گا نات ہوگی میرا ہی بیٹا پڑے گا انشاءاللہ منقبت ہوگی وہ بھی میرا ہی بیٹا پڑے گا اور سرکار کا دکھر کروں گا وہ میں کروں گا تو گھر کے اندر ہم نے ایک ٹیم تیار کر دی ہے ساری جو آپ کو سب باتیں اللہ رسول کی سنائیں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی توفیق اطاف فرمائے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ٹیم تیار کریں تاکہ وہ ہر کام کر سکے مسلمان ہیں ہمارا تو یہ امتحان ہوگا تو اللہ تبارک وطلہ بھی آپ لوگوں کو بھی کامیاب کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے اللہ آپ کے ساتھ بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور میرے ساتھ بھی آسانیاں پیدا فرمائے آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ